سلامت کیسے ہو سب لوگ چلے بھی آج کی نیوز کے روبرتے ہیں فرس فلم بات کرتے ہیں احمد علی بات اور ہمایوں سعید کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا یہ ہمایوں سعید کے کچھ موویز کے نام ایسے بھی تھے میں لندن نہیں جاؤں گا میں پنجاب نہیں جاؤں گا تو انہی ناموں کی وجہ سے احمد علی بات نے ابھی ان کو تھوڑا سا ٹرول کیا ان کی یہ فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا ہمایوں نیو لوگ فور نیکس فلم میں جم نہیں جاؤں گا شلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کے بارے میں ڈکی بھائی نے اپنے ریسینٹ ولوگ میں ریویل کیا کہ ان کی طرف سے کچھ نئی چیزیں آنے والی ہیں جن پر وہ ابھی کام کر رہے ہیں آگے جو ہے ہمارا دبائی کا ٹرپ بھی آ رہا ہے قطر کا ٹرپ بھی آ رہا ہے ترکی کا ٹرپ بھی آ رہا ہے اور بھی بڑے ٹرپس مگرہ آ رہے ہیں تو وہاں پر شکل ملا لگے گا اور اس سب کے علاوہ ڈکی بھائی نے بتایا کہ وہ پاکستان سے مکہ بائی روڈ ایک ٹرپ پلان کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ سجیشن مانگی کہ کوئی انڈین مسلم یوٹیوبر ہو جو کہ اس کلائب کے لیے ان کو جوائن کر سکے تو آپ لوگ ان کو سجیسٹ کر سکتے ہو تو ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو جی کلاس میوزک کے چینل پر ڈائنیسٹی اور طلحہ خان کا افیشل میوزک ویڈیو ریلیز ہوا ہے سانگ کا نیم ہے وہ اور میں اور بھائی صاحب کیا ہی کمال سانگ ہے چھوٹا سا پارٹ آپ لوگ یہاں پر سن لو ہائی مجھے تو بہت پسند آئے یہ سانگ میری تو پلائی لیسٹ میں جانے والا ہے اگر آپ نے بھی سننا ہے لنک ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن سے مل جائے گا اب بھی جاؤ چیک مارو اور کمنٹس میں بھی خبری کی طرف سے دھیر سارا پیار دیا آنا اور جی کلاس میوزک کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا آگے بھی ایسے مزدار سانگ سننے کے لیے جلی بھی اگلی نیوز کی آرم بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا اور عمران خان کے بارے میں تو کیا ابھی وقار زکا نے عمران خان کو ایکسپوز کیا ہے ان کی کسی بات کو جھوٹا ثابت کیا ہے مطلب کہ عمران خان نے اپنے ایک بیان میں ایک بات بولی تھی جس پر ابھی وقار زکا نے یہ قویسٹن کیا اچھا میں تو all due respect میں ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ نے آرام سے تھنڈے دل سے پہلے ویڈیو دیکھنی ہے کوئی ایڈٹ نہیں ہوئی بھی کوئی اس میں یہ نہیں کہ پیچ کا پارٹ کارٹ کے آگے پیچھے کر دیا ہوں صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اس میں بول رہے ہیں فرما رہے ہیں قرآن پاک میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے مطلب یہ ریفرنس وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے ہے تو مجھے مل نہیں پا رہا تو اگر آپ میں سے کوئی بتا سکے آیت نمبر یا سکرین شارٹ شیئر کر دے تو I'll be really thankful ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم بدلاشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ چلی بھی اگلی نیوز کی آرم بات کرتے ہیں جو کہ سنیل منج کے بارے میں تو ابھی پاک ویلز نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے جہاں پہ وہ یوٹیوب شارٹ کے ایونٹ پر گئے تھے اسی ایونٹ کے بعد سنیل منج نے اپنین دیا ہے شارٹ اور لانگ فرم کانٹین پر سنیل منج نے بتایا کہ شارٹ کانٹ کے ابھی بھی وہ فین نہیں ہے لانگ فرم کانٹین کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہ زیادہ مشکل ہے سن لے اس پارے میں انہوں نے کیا کہا چھوٹا چھوٹا علی سے میں شارٹ کانٹ کے فین نہیں ہوں میں لانگ کانٹین کا کانٹین ہے اور ابھی بھی میں قائم اس بات پہ کہ لانگ کانٹین بنانا زیادہ مشکل ہے اس میں زیادہ وہ چاہیے کرٹک ہو بھی اور اس کو دیکھنے کے لیے یوزر کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے اٹس مچ مور ڈیمانڈک سو اگر کسی کو جسے کہتے ہیں ہونڈے کھیلنے کے چاہرک وہ شارٹ کھیلے اگر کوئی ہے نا لانگ تیس کے لیے پہلے 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 وہ تک پہلے کا شرمboat انگر کنٹین کاف کنٹین نہیں ہے میں بداخل چیز سedے کے لیے اس کا مہار 계 surveyor rast спрос کے لیے رہا ی vie جو کہ ان کے لیے اے نا پہ ایک سٹریمر ہے آئی انڈرویڈ گیمنگ کے نام سے جن کی چینل پر پہلے سے ایک جیو نیوز نے سٹرائک بیجی ہوئی تھی لیکن ابھی ان کی ایک ساتھ مہینے پرانی سٹریم تھی جس پہ انہوں نے شہر میں دیاد کے ایک ولوگ پر ریاکٹ کیا ہوا تھا اس پر شہر میں دیاد نے ان کو سٹرائک دے دی ہے اور ابھی ان کے چینل پر دو سٹرائکس آ چکی ہیں اگر ایک اور سٹرائک کسی کی طرف سے آتی ہے تو ان کا چینل بھی یوٹیوب سے اوڑ جائے گا تو ابھی اسی سے ریلیٹیڈ ان کو ہیلپ چاہیے سبھی لوگوں کی آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا جیسے تم لوگ کو پتہ ہے مجھے جیو نیوز کی طرف سے ایک سٹرائک پڑی تھی ٹھیک ہے وہ سٹرائک نا 29 سے 20 ریس کے اندر نا ایک سپائر ہونا ہے تھی مجھے تھوڑے امید تھی کہ یار چلو گوڑا ہے سٹرائک ایک سپائر ہو جائے گی لیکن کل رات کو میں نے سٹریمنٹ کی سٹریمنٹ کر کے میں بلکل ٹھیک ٹھاک چینل میں راتھا میں گیا اور صبح اٹھ کے دیکھا مجھے شہر میں دھیات والے بھائی نے اپنے افیشل چینل سے سٹرائک مار دیئے اب میں نے شہر میں دھیات پہ نا چھوٹے گیت پہ ریاک کیا تھا ان کے ساتھ مہینے پرانے بلوگ پہ اس پہ مجھے سٹرائک آئی ہے اور میں نے نہ تو ان کے بلوگ میں کوئی گندی بات کی ہے نہ ان کے خلاف کوئی بات کی میں نے تو صرف ایک ریاکشن دی ہے مجھے میرے سسکرائبرز نے آگے سٹرین پر بتایا تھا کہ یہ ریاکٹ کرو شہر میں دھیات پہ اور خبری نے بھی ویڈیو لگائی بھی تھی کہ شہر میں دھیات پاکستان کے نمبر ون لوگرز ہیں تو میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ ہائپ کیا ہے کیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یار ان کو ٹیگ کرو کہ سٹرائک ریموف کر دیں کیونکہ ان بھائی کا ایمیل بھی دیا اس پہ میں نے کونٹیک کر دیا اور ان کو انسٹا میں محجز کر دی لیکن ابھی تک پوری ریپلائن ہی آیا اور خبری سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یار کوئی تھوڑی سی ہیلپ کرو میری یوٹیوب بھی میرا بریڈن بٹر ہے اور اگر یوٹیوب کو مطلب آخری سٹرائک بچیے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا چینل پورا ڈیسیبل ہو جائے گا اور میرا کچھ بھی نہیں بچے گا تو گائیس تم لوگ سے سٹرائک پویسٹ ہے یار بھائی کے سپورٹ تو آپ لوگ بھی شہر میں دیاد کو جا کر ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ وہ ان کی سٹرائک واپس لے لیں تو چلی بھی اگلی دیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ جنت مرزا کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا کہ جنت مرزا کو ابھی کافی سارے لوگ سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے تھے ان کے دو تین انٹرویوز کی وجہ سے جہاں پہ وہ بولتی کہ ان کو پریزاد اور پاکستانی ایک اور بڑے ڈرامے کی طرف سے بھی آفر آئی ہوئی ہے ان کو بولی ووڈ کی طرف سے بھی آفر آئی ہے ان کو پاک آرمی کی طرف سے بھی آفر کی گئی ہے تو اب یہ سب ہونے کے بعد ان کو دو مورننگ شو کے ہوسٹ نے بھی کافی زیادہ ٹرول کیا ہے تو میں وہ پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اگر کاپی رائٹ کا کوئی ایشو بغیرہ آ رہا ہوا ہے تو لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ بھی جا کر دیکھ سکتے ہو مجھے بھی ٹائٹینک میں جیک کا جو رول ہے وہ آفر ہوا تھا مجھے بھی رئیس میں آفر ہوا تھا شارف خان کے مدد مقابل لیکن مورنگ شو کون کرتا پھر مجھے بھی ٹوم کروز میں مشن ایمپوسیبل میں ٹوم کروز کا رول آفر ہوا تھا مجھے بھی دو تین بار انجلینا جولی کا کہا تھا کہتی کر لو میں نے کہا ابھی نہیں اپنی وہ جان وک موی نہیں جان وک اس میں ہی مجھے کیان وریس کا رول جو ہے وہ آفر ہوا تھا مجھے سیسلی لیکن میں اس میں کیا پنڈی پٹیاں میں چنے گھا رہا تھا آوڈیشن کے لیے نہیں جا سکتا مجھے آوڈیشن کے لیے نہیں جا سکتا مجھے چھوٹے بٹے رول آفر ہوتے رہتے ہیں ابھی بھی باتچی چل رہی ہے کسے ابھی بھی باتچی چل رہی ہے نئی مووی آنے والی ہے بڑی زبدست اللہ یار اندر ہنڈر اس میں تو یہ پورے پاکستانیوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی مووی میں کوئی نہ کوئی رول آفر ہویا ہوگا اور پورا پاکستان جو ہے کسی وجہ سے وہ جو رول ہے وہ نہیں ادا کر سکتے ہوں گے بڑا ہوتا ہے زندگی یہ جی چلتا ہے ہوئی ہوں گے کوئی آفر ہوئی ہوں گے شیلی بھی اگلی نیوز کی ارہم بات کرتے ہیں جو کہ ارسلا نیش کے بارے میں تو ابھی ٹیکن سیون کا ایک ٹورنمنٹ ہو رہا تھا نیشنز کب جو کہ ابھی پاکستان جیت چکا ہے جس کا پرائز پول پانچ لاکھ ٹولرز تھا جو کہ ابھی پاکستانی ٹیم جیت چکی ہے جس پر ایف ایم ریڈیو گیمنگ کا کچھ ایسا ریاکشن تھا اگر یہ لاسٹ میچ ہے سلام بھائی جیت گئے تو ہم ٹرافی لے آئیں گے پاکستان شکریہ اللہ اکھواری جیتے ہیں یہ لاسٹ میچ کانگراجلیکشن پاکستان کانگراجلیکشن فائنلی پاکستان جیت چک ہے فائنلی گرینڈ فائنل میں بتا نہیں سکتا میرے جذبات میرے جذبات تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا چلے دوستو آج کے لیے میرے پاس پاس اتنی اپ ڈیٹس ہے اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لیں